اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں قرآن حاشمی اور آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز نائٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ملک اور ملکی معیشت جو ہے انتہائی مشکل حالات میں ملی ہے ایسا کہنا ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اور وزیراعظم پاکستان وزیر عالی پنجاب کی یہاں پر یہی کوشش ہے کہ جناب ملکی معیشت کو جو ہے یہاں پر درست سمس میں ڈالا جا سکے لیکن جناب ان کو اس کے لیے کچھ یہاں پر مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے گزشتہ روز ہم نے پروگرام کیا پیٹرولیا مصنوحاتی قیمتوں کے اوپر جس کو ایک مرتبہ پھر سے نہیں بڑھائے گیا لیکن اب باسکش یہاں پر یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو یہاں پر عوام کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے لیکن جناب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مسلم لیگ نون یہاں پر عوام کو ریلیف دے سکے گی یا ہماری عوام بھی یہاں پر یہی چاہتی ہے کہ ہماری عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ جناب کہ معیشت کو سنبھالا دیا جائے کہ یہاں پر نئے الیکشنز کروائے جائے اس پورے معاملے کے پر ہماری عوام کی کیا سوچ ہے کیا رائے ہیں آئیے آپ کو یہاں پر سنواتے ہیں اسلام علیکم چاہتے ہیں کیا حال ہے مجھے پتا ہے گرمی ویسے بڑی ہے لیکن آپ بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام کے لئے مشکل فیصلے کریں آج جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج آٹا مہنگا ہوا ہے چاول دو سور پہ کلو پہ پہنچ گئے ہیں دالیں مہنگی ہو گئے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہوں نئے الیکشنز کے بعد کوئی بھی سیاسی جماعت یہاں پر آ جائے اور وہ آکے پھر سے ذرا ملک کو سنبھال لے ہمیں تو یہ ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ٹھیک چل رہی تھا مانے بندوں کے لئے گریبوں کے لئے تو یہ جب سمران خان آیا ہے اس نے سارے کام جو بنا ہوتا ہے نا کام وہ سارا بگاڑ دیا اس نے اور ہوتا ہے نا ایک تھوڑا سا کام بگاڑ ہے بہت زیادہ کاروبار جو بھی ہے لینا دینا بل وغیرہ جو مغائی جو اس نے زیادہ کر دیا نا اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو کیا لگتے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزر شباز صاحب ہیں آپ کو یہ لگتے ہیں کہ ابھی اس حکومت کو اپنا پورا جو ہے اپنا پورا ٹینئور مکمل کرنا چاہیے اب آپ کو یہ آپ کو یہ لگتے ہیں کہ اگر الیکشنز اکر جلدی ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے نہیں یہ جو ہے نا تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا کیونکہ زیادہ کام بگاڑ دیا عمران خان نے ہر کاروبار کا ہر میکمے کا کھانے پینے کا چلنے پھنے کا بیٹھنے اٹھنے کا ہر جو چیز ہے نا اس نے بہت ہی خراب کر دی ہے علاقات ایسے اس نے کر لی ہے کہ جو مارا کیا تگڑا کیا سب کو ایک جیسا ہی اس نے رہا خوتا اور گزا ایک جگہ باندھ دیا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے ابھی حکومت تو کچھ مشکل معاشی فیصلے کرنے چاہیے یا جو اب ہمیں جو ہے اگلے الیکشنز کی یا فوری الیکشنز کی تیاری کرنی چاہیے جیسے عمران خان صاحب بار بار مطالبہ کر رہے ہیں دیکھیں جی عمران خان جلسے کر رہے ہیں منگائی کے لیے لون لینگ کر رہی ہے منگائی کے خلاف ہم نے جانا ہے منگائی کے خلاف کہ منگائی کم ہو یہ عمران خان چاہتا ہے کہ جلسے کر کے میں منگائی کروں نہیں ایسا تو نہیں ہوا وہ تو اور وہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ لون لینگ آئی ہے کومت وزیریادہ میں شباز شریف صاحب نے پٹرول پہ بھی کنٹرول کیا ہے اللہ کا شکر ہے کنٹرول کیا ہے عوام خوش ہے لیکن اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ کچھ فیصلے کرنے پڑے عوام کے لئے کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑے تو عوام ان کا ساتھ دے گی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہو مسلم لیگ نون جو ہے مینڈیٹ لے کے دوبارے آئے لیکن الیکشن تو فیضہ کوئی نہیں کرانے کا یہ اپنی مدد پوری کرے گی جو ان کو سال سوال سال ملا ہے یہ سوال سال پورا کریں گے تو ان کا جو اچھا ہوگا ماشاءاللہ کام چلے گا یہ انہوں نے آٹا بھی کم کر دیا چینی شباہ 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 نے کہا تھا کہ چینی ستروے کلو ملو والوں کو چوبیس گینٹے کا ٹیم دیا آج انہوں نے بتانا ہے کہ چینی ستروے کلو پاکستان میں بکے کی لاہور میں تو اس کے علاوہ جو تھا مران خان نے خواب لوگوں کو دکھائے تھے وہ خواب پورے نہیں ہوئے اب وہ منہائی کی طرف جا رہا ہے اب وہاں بنی ہوئی ہے یہ جو پتھان لوگ ہیں ان کو ملتی ہے جو دیاری ساتھ لوگ ہیں آئیتیں ہیں عمران خان ان کا پاس آٹا کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی نوکری ہے ان کے پاس ہماری عوام یہ بھوکھی مار رہی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے جو ہم حکومت جنتی ہے آپ یہ چاہتے ہیں آپ یہ بتائے گا کہ ابھی حکومت کیا کرے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ایک طرح سے یہ بھی بات سننے میں آ رہی کہ جناب کہ یہ موجودہ حکومت بھی یہاں پر مشکل کا شکار ہے کہ جناب جو گزشتہ حکومت کی جو پالسیز تھی ان کو اب آگے لے کے چلنا بڑا مشکل ان کے لئے ہوتا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی حکومت یہاں پر ذرا لے کے چلے معاملات کو آگے آپ کو یہ لگتا ہے کہ عوام کو یہ چاہیے یا ان حکومت حکمرانوں کو چاہیے کہ نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے نہیں نہیں ابھی تو الیکشن نہیں دیکھیں جیسے کہ پچھلے میں ترسل میرا ہے میں ٹیل پی کا علماء ٹھیک ہے پاکستان کا ٹھیک ہے ہمارا کوئی گرد نہیں ہم چاہتے ہیں کہ نظام مصطفی ملک میں مارے جو گستاخیاں ہو رہی ہیں بسیقلی جو موجودہ حکومت ہے زرداری کو بیانیاں وہ صحیح ہے کہ نواز شریف کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جن زمات ہیں وہ مٹھائیں پھر الیکشن کروائیں اگر یہ الیکشن کر ہو جاتے ہیں تو بسیقلی حکومت ہی فرض جائے گی لیکن ہمارا بیانیاں نہیں ہیں بے شک میں تیر پی کھوں آپ کو کیا لگتا ہے ایک ایزا کومن پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب لیکن ابھی گزشتہ روز جو ہے پٹرول کی قیمت نہیں بڑھائے گی لیکن بھائی کہ کہ دیوں کہ آخر کب تک نہیں بڑھائیں گے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو مشکل معاشی فیصل کرے حکومت یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ نئے الیکشنز کی جانب جائے عوام دوبارہ ووٹنگ کرے منڈیٹ لے کے پھر دوبارہ عوام میں آئے مشکلات تو ہے حکومت کے لیے اب دیکھیں الیکشنز ہوں گے الیکشن کے باو جو عمران خان آ جاتا ہے تو صاحب کا موجودہ حکومت ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا ان کو اسی چیز کا ڈر ہے ٹھیک ہے بارہ ہیتروں سے فسے ہوئی ہے حکومت حکومت بھی اور عمران خان بھی حکومت فسے ہوئی اب دیکھیں فوری فرنڈیگ کیس ہے اس میں خان ساہم ہر طرف سے اپنا بچاؤ کار رہے ٹھیک ہے زرداری صاحب نواز شیف کہہ اپنا بچاؤ کروں تو بیج میں عوام پھس پیس رہی ہے اب گریب عوام کیا بتا کیا کیا آمل آم آم کہتے ہیں نئے الیکشنز ہو یا عوام جو صورتحال چل رہی ہے اسی کی ساتھ اب عوام چل تی رہے نواز شکر کی اکمت نہیں بھائی نا انشاءاللہ ہوئی ہوگی نہیں اب آپ یہ لگتا ہے جو نواز مران خان نہیں آنا چاہیے انہیں تو کچھ نہیں بچایا ختم کر دی ہماری کانی ہم سڑک اب بکاری دو چار تھے پندرہ بیس ہو گئے ٹھیک اب لیٹی سب بچے لے کے باہر پھر رہی ہمیں فوری طور پر نئے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے نہیں آسلام لیکم آپ پتائے گئے کہ ایسے کومن پاکستانی آپ کیا لگتا ہے کہ یہ موجودہ صورتحال کافی مشکل ہے ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں اوپن مارکٹ مارچ ایک سو چرانوی روپے کچھ پیسے ہے اب میں پیٹرول کیمت روک کر کتنے ایسے ہم یہ عوام کو لولی پاکستانی سکتے ہم تو چیزیں بہتر کر رہے جو لولی پاکستانی دینا تھا وہ دی دی رہی ہے ٹھیک جو لولی پاکستانی دینا تھا نا وہ تکی تی سار میں مل گیا میں اب ہمیں شباز شیع پوری توقع ہے ایک مہینہ ہو ہے ابھی ان کا حکومت آئے ہو ہے تیسرا پیٹرول تیسرا مہینہ پینتائیز دن ہو گئے ہیں ہم وہ ہی پیٹرول رکھا ہو ہی سب شیڑی مل رہی ہے عمران خان صاحب بھی جانے سے پہلے دس سو پیٹرول کام کر گئے ختم تمام رو پیٹرول بھی سستہ کر گئے امران کسا تمام ہو گیا یہ انشاءاللہ ایک سال سال رہ گیا نہیں یہاں پہ تو یقین کرے امران کا نام نشان ختم ہو جائے گا مہنگائی انشاءاللہ بہت نیچے آئے چینی آپ کو ستر مل رہی ہے عوام کو ستر مل رہی آٹا مل رہا گھی بھی نیچے آرہ ہے کل شباہ شباہ بھی مریم کی بھی سن لی ہے اس نے کہا جی ہم میں اور کوئی کام نہیں کر نا ہم نے صرف مہنگائی کٹرول کر نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور وہ کر کے دکھائیں گے وہ شباہ 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 شریف پہلے پنجاب تھا اب پاکستان بن گئے اور انشاءاللہ وہ کر دکھائے گا بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جن نہیں کی پڑے لکھے نہیں ہیں ان کوئی تعلق نہیں ہیں کہ بھئی کرنا کیا ہون چاہیے ایک چالی سال سے آر ایڈ کھا رہا وہ ان کی مہنگائی کم کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بار سے دس لاکھ روپے لے لیا چھے لاکھ کھا گے چار لاکھ روپے سابسیٹی دی امران خان ہے فرہ باجی ہیں فرہ باجی جو ان کی کلیگ ہے کیا یہ دور ہیں آج کل امران خان ترجمانی کر رہا ہے فرہ خان کی نہیں شہر ان کے بات تو کر نہیں اپنے دلائل سے کنفر رہے لے ایک سیکھے رکھے ایک سیکھے رکھ جائے میری باری 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 دسکشن کر لے آج پانچ دن ہو گیا مجرم کے پاس بیٹھ ہوئی بائی سارپ ڈالر بائی سارپ سنو یا واپس آگئے بائی امران خان مولک کو سیٹ ٹریک پہ لے کی آرہ تھا سخت فیصلے کی سخت فیصلے کی مولک جو ہے سخت اب ان کو ایک مہینہ ہوگا سخت فیصلے نہیں کر رہے سوچ رہے نہ کر 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 رہے امران خان بہت بنجا تھا ہم بات سنو دینا گلنو بات پرویز لائی گلنو بات آپ گورنل گلنو بات آپ گورنل گلنو بات آپ پرویز لائی گلنو بات آپ مولنو سلائی سارے سنو گلنو بات بنے ہوئے ہیں میں جہلوں سے بات نہیں کرتا میں بتا رہا ہوں آپ میرا سوال سن میرا سوال یہاں پر گئے تھا کہ موجودہ حالات ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں حکومت کو سخت معاشی فیصلے کرنا چاہئے یا ہمیں فوری طور پر ایلیکشنز کا اعلان یہاں پر کرنا چاہئے اس حکومت سے فیصلے ہونے نہیں اس حکومت سے فیصلے ہونے نہیں کیوں نہیں کیونکہ چھوڑ فیصلے نہیں کر سکتا ایک سچا خراب ہمیں شاہ فیصلے کرتا جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ادھر ہی ہے حصہ کھانا انہوں نے چینی سستی کھانا سستی کرنا پول بنانا پیسے کھانے تو میں پہلے ہی کہا کتنی تیر سنوڑے بات ان کے اندر میں نے پہلے کہا تھا کہ جس نے پڑا لکھا چاہیے نا ہم پاگل تو نہیں ہم پتہ کھانے 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 ہم 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 مجھے میں کرنا کیا ہے یہ جو سباہ شریف ہے وہ پسکے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کل میں میں سسا کہاں سے کروں گا کہاں رہا ہے اپنے کپڑے بچوں ہم نے چھے پیریاں رکھی ہیں ہم کسے کے نہیں ہیں ہم نے جواب دے رہا ہوں عمران خان بے یا آنا ٹینشیاں نہیں ہونا ہو نہیں آندہ ہو نہیں آندہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ ستر بے ہمیں کمیشن کھاتے ہیں ستر بے کی چینی کہنا بیشتی ہے ستر کھا رہے ہیں ساڑھے تین سال آپ نے کوئی ثابت کریا ہے ایک روپے کی کریپشن ثابت کی براہ خان نے ہاں کی ہے بتائیں نا ایک روپے کی ہم نے نہیں غلط بات ہے کہ آپ ثابت کریں بہت مر گئے نا ٹوکرین آج دیکھو مر گئے ثابت کریں دیکھیں جی پچیانس کروڑ مکان اس کے فارم بیچے ہیں میں نے خود ازار پی کا فارم لیا وہ کہاں گیا مکان کہاں گیا ایک سیکند نہیں ایک سیکند نہیں ایک بریک ایک بریک میں بریک لے لوں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں حکومت تو کیا کرنا چاہیے عوام کا مشورہ یہاں پر کیا ہے کہ آیا حکومت یہاں پر سخت معاشی فیصلہ کرے یا حکومت یہاں پر فوری طور پر نئے الیکشنز کا اعلان کرے دلیل سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی دلیل سے بات کر لیتے ہیں یہ میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ دیکھیں بڑی مشکل حالات میں ملک ملا ہے نولی کو دیکھیں جو بات ہے ڈالر آپ دیکھ لیں سونے کا ریٹ دیکھ لیں پیٹرول چلے بھی انہوں نے کنٹرول کیا میں سوال نہیں کر رہی ہوں کتنا عرصہ یہاں پیٹرول کنٹرول کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے عوامی رائے کیا ہے عوام کا مشورہ کیا ہے کہ حکومت یہاں پر سخت موشی فیصلہ کرے یا جو ہے حکومت یہاں پر نئے انتخابات کا اعلان کرے عوام اپنا فیصلہ دوبارہ دے دے پی ٹی آئی نے آنا ہے آ جائے نولی نے آنا ہے آ جائے پیپلز پارٹی نے آنا ہے آ جائے جھگڑا مکا ہے رولا مکا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شباہ شریف گلطی کر گیا یہ دو بھائیوں کی لڑائی تھی جس میں انہیں کہا کہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے چہروانی پہننے کا ملک کی کوئی فکر نہیں یہ جو ورکر ہے ورکر سب پارٹیوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں ان بھائیوں کو انہوں نے بلائچ کیا ٹون کے اندر ڈیوٹی دی گورمنٹ کے ملازم ہیں نہیں میں اس کے وہ دیکھ رہا ہوں اور اسے انہوں نے جو جو اب وہ ملک پہ آ جائے یہی پہ پروگرام ہوا میرے حال رانہ صاحب نہیں ہے یہاں پہ تو وہ ڈیڑھ سو روپے کلو گھی ہو گیا آپ کو مبارک ہو چکن کا گوشت ڈائی سو روپے کلو ہو گیا آلو پانچ سو کے سو کے پانچ کلو تھے ایک سو بیس روپے کلو آج بھی کریں اسی طرح جی ایک میں بتاتا ہوں اب بھی اب بھی اگر یہ سارے لوگ میں اب اب ایک رائے دے دیتی ہوں اب میری رائے اب میری رائے یہ کہ میں نے کل بڑی مزدیکی کل چیز پڑھی میں نے کہا دیکھیں جناب حکومبہ چاہتے ہی نا پی ٹی آئی والوں کی بنائی بھی واپس آگئے کہ ان کو مہنگائی اب نظر آگستر ہو گئی ہے یہ میں یہ بات آپ نے ٹھیک کی آپ 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 بلیف کریں کہ گھر والے جو ہمارے سے لڑتے تھے کہ مہنگائی ہو گئی میسیز ایک ایک منڈ یار میسیز ایک منڈ ایک منڈ او یار ایک منڈ بھائی ایک منڈ آپ نے جو بات کی میں سمجھوں خان کی کمپین نون لکھ نے کیا ہے بھئی منگائی تو ہو رہی تھی اگر اس کو ایک سال کمر کرنے دیتے وہ کسی کے دروازے پہ بھی نہیں جا سکتا آپ نے ان کو جا کے آپ نے گورمنٹ لے کے اپنے سر میں خود پانی ڈال دیا آپ چلائیں ملک کو آپ ہی آپ بتائیں یہ میری بات سنیں سارے چٹ گئے آپس میں یہ اچھا ان کو پوچھیں آپ کے قائد کون ہے یا زرداری ہے فضور امانے یا نماز شریف ہے سنڈی ایم کے جترے بھی یہ لیڈر ہیں سب وزیر اعظم ہیں ہاری زندگی ان کو دے رہے ہیں یہ وہی لیڈر ہے شیغ رشید شیغ رشید کو کہا تھا کہ یہ چپڑاسی پہ رکھو آپ کیا کہتے ہیں اور ان کا یہ دیکھو ہمارا جو کیپیٹل ہے وہ اسلام آباد نہیں ہے آج کل لندن بنا ہو ہے جہاں بڑا پتہ ہیں آپ کیا کہتے ہیں فرا کوکی سارے چلا لیا ہے فرا کوکی کے ساتھ کیا چلایا ہے فرا کوکی کے ساتھ آپ نے کیا چلایا ہے اب آپ کی وزیر اعلا پتہ کون تھی فرا کوکی وزیر اعلا کون تھی فرا کوکی جا کے انہوں نے قریبوں کے لیے لنگر کھانے کھولے ہیں دوست کو پنایا ہے یہ حکومت یہاں پر مشکل فیصلے کرے یا نئے اندخابات کا لان کروائیں میں کہتا ہوں جلد جلد لیکشن ہونے چاہیے پھر پتہ لگے گا ہے لوٹیں کدھر کی ہیں پھر پتہ لگے گا مران خان آتا ہے یا نواز شریف بھاپا جی اور اس کے باپے جو بھی آئے اب آپ کو کھلے دل سے کابلے قبول ہوگا ہمیں قبول ہوگا بے شک نواز شریف آئے مران خان آئے لیکشن کروائیں لیکشن سے کیوں بھاگتی ہیں یہ ماں میں نہیں جا سکتے کل جلسہ ہوئے اور اسے کرسیاں اٹھا کے لے گئے لوگ آپ پہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے کر لیں جا اس کے بات پہ چاہے آپ یہ کیا چاہتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرے عوام کے لیے یا الیکشن کے لیے عوام کے لیے کرنا چاہیے ان کو فیصلہ جو بھی کرنا چاہیے الیکشن تو کرنے کرنا میں tast54 جیسے کیا بھی جو رولا جو پڑا ہوئے کہ جناب الیکشن فوری ہو یا ٹائم پر ہو آپ کیا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہو بنتا ہے کچھ نہیں لیسے تو کیونکہ یہ رولے گولے میں بات ہوئی نہیں ہے اصل جو مقصر ہے وہ وہاں کو ہمارا کام ہو رہا ہے نہ بس اب تو اللہ کا شکر ہے بہتر ہے کافی بہتر ہے ابھی پٹرول جب دو سو پی ہو گئے پھر دیکھنا ان سے بچن کی ایم پی اک آنے ہیں ان سے بچن کی ایم پی اک آنے ہیں ہم کھڑے تھے کھڑے ہیں امران خان کے ساتھ اور انشاءاللہ جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں نا کوٹھی ایریا میں آپ انہیں کے بوٹ ڈالنے کے وہ نہیں جائیں گے ہمیں کیا ضرورت پڑی گولی کھانے کی لیکن اب پڑے لکھے لوگ انشاءاللہ امران خان کو بوٹ ڈالیں گے ان قریبوں کوئی حال نہیں ہے یہ بات ابھی دیکھیں آپ ان سے بات کریں آپ بات کریں ہمیں کھڑا ہوتے سارے چپ کریں جائیں یہ چپ نہیں کریں گے یہ گلو بات ہوتی ہیں اب ان سے زیرہ بات میری اچھی ہے امران خان میں نے بریک لے لیتی ہوں آپ پر ایک سکے بریک کے بعد دیکھتے ہیں نور لے کے زیادہ یہ پیچھ گئے میں بریک لیتی ہوں بریک کے بعد بریک کے بعد سیدھا سوال ہے آج کے پروگرام نیوز آئیٹ بڑا ایک سمپل سیدھا سوال ہے آج کے پروگرام کا کہ ہماری عوام کیا چاہتی ہے کہ حکومت یہاں پر ان کے لیے مشکل معاشی فیصلے کریں یا ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے انتخابات ہو عوام افدہ حق کے راہے دہی استعمال کریں اور پھر جو بھی نئی حکومت آئے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو نولیک ہو ٹی ایل پی ہو جماعت اسلامی ہو تحریک انصاف ہو ووٹسو ایور ایک دوسرے کا منڈیٹ تستیم کرے اور ہسی خوشی زندگی دوبارہ گزارے آپ کیا کہیں ہمیں منگائی قبول ہے ہمیں غربت قبول ہے ہمیں غلامی قبول نہیں ہے جو امریکہ کی جو امریکہ سے جو آئے ہیں دیکھیں سارے امریکہ فنڈنگ سے چور کٹھی کر دی ہونے سارے سب چور کٹھی ہو گئے ہمیں شور دے دی ہمیں پتہ چل گیا ہم پتہ چل گیا ہمیں کہ کون خورن سے پہلے نہیں تھا بات اللان کیا جائے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں بھئی اب آرام سے بات کر لے بھائی تک آپ بھی آجائیں اپنے بات کی انہوں نے شور کیا اب دیکھیں کر رہی ہے نا اب دیکھیں تو بات ہے دیکھیں آپ جب بھی آپ نے یہ بھائی کھڑے ہیں یہ دیکھیں ان کو آپ نے مارا تو نہیں ہے آرام سے کھڑے ہیں مجھے مارا یہ دیکھیں ان کو آپ کھڑے ہی کر کے دکھا دیں اور میں کہوں گا کہ میں خدا کی قسم شیر پر ہمیں ایسا وارڈ نہیں چاہیے ہمیں ایسا وارڈ نہیں چاہیے ہمیں ایسا وارڈ نہیں چاہیے آپ کیا چاہ رہے بھائی آپ کیا چاہ رہے ہونا کیا چاہیے مشکل معاشی فیصلے کرے یا انتخابات کا اعلان کرے آپ کس بات پر خوش ہے میں تو ایسے خوش ہوں کہ باس مرانکہ آیا تو یہ ہمیں خوشی ہے کہ وہ اچھے اچھے لوگوں کو بھیگ مانگنا سکھا گیا جیسے مگاہی اتنی ہوگی ویلڈرس لوگ ہیں جو گاڑیوں کے پاس جا کے کھڑے ہوگے کہتے ہیں میرے پانی پر روزنا مہنگا کرتے ہیں کوئی آپ دیکھیں کہ میں ایک مٹھا جاؤں کتنا مشکل ہوگا باری سے بات کریں یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ کسی سے مانگ کے اپنی عوام کے لیے غریبوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھلانا آسان کام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک بنی گالا مراہ صاحب کہہ رہے ہیں میرے مرنے کے بعد شوکت خانہ کو دے دیں تو شاہ خانہ ملا ہے چار سالوں میں جو چالیس سال سے ملوک کو لوٹ رہے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں آپ کی حقومت ہے نا آپ کی حقومت ہے نا پکڑے خان صاحب کو ہاتھ لگائیں سکیورٹی خود دے رہے ہیں آپ انشاءاللہ دو میری پاس یہ دلائل سے بات نہیں کرنے پٹواری ہوتے ہیں نا پٹواری یہ دلائل سے بات نہیں کرتے ہیں پٹواری تم ہو دوک شریعت سے یہ سب بریانی والے ہیں بریانی والے یہ بریانی کی پلیٹ پہ بکنے والے ہیں ہمیں چھوٹا گوشت کلا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر یہ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے نا صورتیال یہ بڑی خطر نہ آگا یہاں پہ اگر میاں میاں صاحب ہیں بڑے پان کا مظاہرہ کریں دوسری جو ہماری پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ کہنا شروع ہو گئے کہ الیکشن ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ الیکشن اور یہ جو ہے نا یہ یہ الیکشن کی طرف ان کو جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد انہوں نے پاسپورٹ بھی بیٹھ دیا ہے ہم نے پاسپورٹ بھی بیٹھ دیا ہے میاں صاحب ہونے چاہیے یہ باغ رہے الیکشن سے یہ ہیں ابھی پتہ لگ جائے گا ان کو انشاءاللہ یہ چند لوگ ہیں میرے صاحب سے یہ گرین ٹون کسی دور میں نولی کا گھڑ تھا یہ چند ہے انشاءاللہ ہم دونے سیٹے در سے کلین سویپ کریں گے اللہ کے حکم سے میں چیلنج کرتا ہوں کیمرے کے سامنے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے ادھر پکڑ کے گولی ماہ دو اکسریت سے خان آئے گا اور ان چوروں کو بال میں صدارتی نظام لائیں گے ان زرداری لڑکانا پچھاور کی سڑکوں پہ نا کے سیٹا تو میرا نام شباہ شریف نہیں وہ چھوڑا اور زرداری کو روڈو پہ اگر نہیں ڈھوڑا تو میرا نام شباہ شریف نہیں میں اپنے کپڑے بھیج دوں گا اور کپڑے کے پہنچ رہے ہیں یہ سننے تھا کمران خان نے اندر جانا ہے ڈیالہ جیل صاحب ہو گئی ہے شباہ شریف گیا تھا اس کا دورہ کر کے آیا ہے ڈیالہ جیل کا ڈیالہ جیل کا کر کے آیا ہے اس کا دورہ کر کے آیا ہے میم آپ کوشش کرے پروگرام کو نا اس سے تھوڑا سا آگے رکھا گا چلے آپ کوشش ہوا کھیلنے والے یہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کیا حل کیا ہے معاشی معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے یا نئے الیکشنز کریں گے یہ بیٹا سان جدھوں تو پاکستان بڑھیں ہوں تو معاشی حالات خراب نہیں اور خراب چلے جا رہے ہیں یہ سب بکاری ہیں بیٹا یہ کام تو کچھ نہیں ہو گئے ادھر اب تو یہ ہے کہ بس اللہ سے دعا کرو کوئی اللہ پاکستان یہ جو مسائل جو طرح رولہ جو ڈالب ہے نئے انتخابات ہو جائے تو یہ بستے حل ہو جائے انتخاب ہونے بیٹا چھے منہ نہیں تو سال کے بعد ہونے تو ہونے ہیں ہونے ہیں پہلے بھی تو آج سے تین سال پہلے بھی تو یہ سب بور رہے تھے کرو 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 اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کیا اب کرسی چلی کی ہے تو بہن بہن شروع ہوگی ہے کون سا یہ ڈراما خیر رہے ہیں بس امام کو بے بگو بنا ہے ہوں بہت شکریہ جناب ہونے سے کہیں کہ انتخابات تو یہاں پر ہو نہیں کوئی جناب مشکل مشکل ماشین بیسے کریں جو مردی چاہے کریں جناب ایوانجلی عباد کو یہاں پر علیف دیں کچھ حالات یہاں پر پہتر ہو جائے تو جناب یہ سرطح یہاں پر پہتر ہو سکتی ہے پرگرام کے لیے ہمیں پر پہتر ہو دیجئے گا کیونکہ یہاں پہتر ہو جانتے ہیں